انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آئی سی ایس پی نائنٹی فور کے چینل کے ذریعے آپ تک ویکسینیشن کے بارے میں مختلف مضامین پیش کر چکی ہے اور ویکسینیشن کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں اس وقت ہم آپ کو خسرہ کے بارے میں بتائیں گے خسرہ یعنی کہ میزلز خسرہ میزلز ایک انتہائی متعدی مارز قسم کے وائرس سے ہوتا ہے متعدی مینس یعنی کہ ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری تو یہ وائرس ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے تقریبا ہر ایک مریض میں جسے یہ لاحق ہوتا ہے تیز بخار کے ساتھ جسم پردانے نکل آتے ہیں ان کی عمومی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی خسرہ میں مبتلا بچوں کو تقریبا پانچ دن بستر پر گزارنے پڑتے ہیں اور اسکول سے دس دنوں تک وہ غیر حاضر ہو سکتے ہیں اگر بالے غفرات کو خسرہ نکل آئے تو اس کا دورانیاں زیادہ تحویل ہو سکتا ہے یہ بتانا ممکن نہیں ہے کہ خسرہ کی سنگین علامتیں کن مریضوں میں دیکھی جا سکتی ہیں خسرہ کی پیجیدگیوں میں ہر پندرہ میں سے ایک بچہ متاثر ہو سکتا ہے ان پیجیدگیوں میں سینے کی انفیکشنز یعنی کہ ریسپریٹ ٹیکٹ انفیکشنز ہی جان انگیز دورہ دماغی سوزش یعنی کہ انکفلائیٹس اور دماغ کو پہنچنے والے نکلانات شامل ہیں اگر خسرہ بہت بگڑ جائے تو یہ ہلاکت خیز بھی ہو سکتی ہے برطانیہ میں ایم ایم آر ویکسین کے مطارف ہونے سے ایک سال قبل انیس سو ستاسی یعنی کہ نائنٹین ایٹی سیون میں ایٹی سکس تھاؤزن بچے خسرہ میں مبتلا ہوئے تھے جن میں سے سولہ کی یعنی کہ سکسٹین کی موت واقع ہوئی تھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خسرہ ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے اس کے وائرس کھانسی اور چھیک کے ذریعے بہت بڑے حصے میں پھیل سکتے ہیں اگر بچوں کو ایم ایم آر میزلز مم سربیلہ یعنی کہ ٹی کے ذریعے تحفظ فرام نہ کیا گیا ہو تو ان کے اس مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایم ایم آر کا ٹی کے بچوں کو صحیح ٹائم پر لگوائے جائیں تو آپ اپنے بچوں کو اس خطرناک بیماری سے بچا سکتے ہیں موسیقی